ذکر کرتے ہیں ایک اور بڑی خبر کا راولپنڈی کی انتظامیہ کو باعثر سیاستدانوں نے یرغمال بنا لیا عمران اسماعیل اور عمرکیانی دھونس اور دباؤں سے سرکاری کاموں میں مداخلت کرنے لگے غیر قانونی ہاؤس ان سوسائٹی کے شراکتدار بن گئے اور قانونی این او سی میں رکاوٹ ڈالنے لگے غیر قانونی احکامات نہ ماننے والے افسران کے لیے کام کرنا مشکل ہو گیا جو بالکل آپ کو اہم خبر دے راولپنڈی کی انتظامیہ کو باعثر سیاستدانوں نے یرغمال بنا لیا عمران اسماعیل اور عمرکیانی دھونس اور دباؤں سے سرکاری کاموں میں مداخلت کرنے لگے غیر قانونی ہاؤس ان سوسائٹی کے شراکتدار بن گئے اور قانونی این او سی میں رکاوٹ ڈالنے لگے غیر قانونی احکامات نہ ماننے والے افسران کے لیے کام کرنا مشکل ہو گیا سنو ٹی وی کو دستیاب ریکارڈ کے مطابق راولپنڈی کے چکری روٹ پر ایک غیر قانونی ہاؤسنگ پروجیکٹ میں پاکستان تحریک انصاف کے باعثر رہنماؤں نے اندھیر نگری مچا رکھی ہے ایولون سٹی کے نام سے اس سوسائٹی کے شراکتدار ہیں پی ٹی آئی کے سابق گورنر سندھ امران اسماعیل اور سابق وفاقی وزیر آمیر قیانی جنہوں نے زمینوں کے کاروبار میں مقامی انتظامیہ کو یرغمال بنا رکھا ہے اسی سوسائٹی کو ایل او پی کے اجرا کے بغیر کاروبار کرنے اور دیگر غیر قانونی سرگرمیوں پر آئی ڈی اے نے امران اسماعیل اور آمیر قیانی کے مبینہ دست راست اور سینکڑوں پوجداری اقدام قتل کے مقدموں میں مطلوب بدنام زمانہ آسم عزیز کے خلاف تھانہ چونترہ میں ایف آئی آر بھی درج کرائی ہیں لیکن سکیم انسپیکٹر کے مطابق ایولان سٹی نے نہ تو قانونی تقاضے پورے کیے اور نہ ہی عوام کو دھوکہ دینے سے باز آئے آسم عزیز اس سے قبل اسی نصف کلومیٹر کی کچھی روڈ اور اس سے ملحکہ دیر سو کنال کے رکبے کو عبداللہ سٹی گرین سٹی اور دیگر کئی ناموں پر پچھلے پندرہ سال سے فروخت کرتا آ رہا ہے اور اب اس گھناؤنے کھیل میں ریاست مدینہ کے دعویدار جماعت کے اہم ارکان بھی ملوث ہو گئے ہیں ڈیپٹی کمیشنر راولپنڈی کیپٹن ریٹائرڈ شویب نے آمیر قیانی کے کہنے پر اسسٹن کمیشنر جلیل الرحمان کو ایک ہاؤسنگ سوسائیٹی کو قانونی نو سی کے اجرا سے روکتے ہوئے افسران بالا کو کہہ کر صرف تین دن کے اندر تلہ گنگ تبادلہ کروا دیا جب سرویس ٹرابیونل نے چانسفر کو خلاف زابطہ قرار دے کر موتل کیا تو ڈی سی راولپنڈی نے سرویس ٹرابیونل کے فیصلے کو ہوا میں اڑا دیا اور نہ صرف جلیل الرحمان کو چارج لینے سے روک دیا بلکہ تین گھنٹے تک انہیں یرغمال بنائے رکھا اور سنگین نتائج کی دھمکیاں دی ڈی سی راولپنڈی کیپٹن ریٹائٹ شویب اور اے ڈی سی آر عبداللہ نے اسسٹن کمیشٹر جلیل الرحمان کو آمیر قیانی کے غیر قانونی حکمات ماننے پر استرار کیا اے سی صدر جلیل الرحمان نے اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اپنے فراز کی انجام دہی کے لیے اپنے وکلا اور پولیس کے سہارے اپنے عہدے کا چارج سنبھالا جس پر انہیں جان سے مار دینے کی دھمکیاں دی جاتی رہیں یہی باثر افراد چکری میں دیگر سوسائٹیوں کے لیے این او سی کے اجرام میں بھی رکاوٹ بنے رہے ہیں ذرائع کے مطابق یہ سیاستدان ایک طرف تو حکومت میں رہتے ہوئے کرپشن فری پاکستان کا نعرہ لگاتے ہیں اور دوسری طرف غیر قانونی ہاؤسنگ سکیموں کے گھناؤں نے کاروبار میں از خود ملوث ہیں کرپشن وہ دیمک ہے جو ہمارے ملک کو کھوکلا کر رہے ہیں یہ سیاستدان ان گھناؤنے کارناموں کو سرانجام دے کر نہ صرف اپنی پارٹی کی شہرت کو نہ قابل تلافی نقصان پہنچا رہے ہیں بلکہ صاف ستھرا کاروبار کرنے والے افراد کے حقوق کے استحصال کا بھی باعث بنتے ہیں اور ان کی یہ حرکات و سکنات دیکھ کر انویسٹر ہزارت اپنا سرمایہ دل برداشتہ ہو کر پاکستان سے باہر دیگر ممالک میں شفٹ کر رہے ہیں سیاست کو اپنے مضموم مقاصد کے لیے استعمال کرنے والے ان سیاستدانوں نے ذلع انتظامیہ کو یرغمال بنا لیا ہے اور افسران کے تبادلوں اور تائیناتیوں کے ذریعے انہیں زیرے دست رکھ کر اپنا آلائے کار بنا رہے ہیں ذرائقہ کہنا ہے کہ ان پارٹی رہنماؤں کی ان کاروباری سرگرمیوں پر پارٹی سربراہ نے بھی تشویش کا اظہار کیا لیکن اختیارات کے ناجائز استعمال کو روکنے کے لیے کوئی ٹھوس اقدام سامنے نہیں آیا علاقہ مکینوں نے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمن عمران خان سے اپنے پارٹی اہدداروں کی ان سرگرمیوں کا نوٹس لینے اور جنرل سیکیٹری اسد عمر سے ایسے افراد کے ساتھ اپنا تعلق ختم کرنے اور پارٹی سے نکالنے کا مطالبہ کیا ہے سنو ٹی وی اسلام آباد موسیقی